جائے مہاکالیمہ جائے شمسان بہرو دوستو آج ہم آپ کو آسن صدق کرنی کا طریقہ بتا رہے ہیں آسن صدق کیسے کریں بھائی جو پنڈے پجاری ہوتے ہیں وہ اپنی آسن پر بیٹھتے ہیں اور جس آسن پر وہ بیٹھتے ہیں وہ آسن کیسے صدق ہوتی ہے اس پر بیٹھنے سے آپ کے موں سے ستہ بچن کیسے نکلتے ہیں اور جو بچن نکلتے ہیں وہ صدق کیسے ہو جاتے ہیں بھائی کسی اور کی آسن پر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کیا ہے جو آسن ہے آسن کا بھی اپنا ایک چمت کار ہوتا ہے تو آپ نے کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے ہماری یہ میں پہلی بار آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں تو جب بھی آپ پوجن حابن کریں یا کوئی انوشتان کریں تو سب سے پہلے اپنے آسن کو جو ہے صدق کر لیں جس آسن پر بیٹھ کے آپ کوئی کاریے کر رہے ہیں شاتک کاریوں کے لیے یہ آسن بہت شدیدائک ہے تو سب سے پہلے اپنے آسن کو صدق کریں آسن صدق کرنے کے لیے آپ جانے سے جنے پوری دشا کی اور مخکر کے آسن پر بیٹھیں اور چاوال کے دانے حلدی میں آپ ملا لیں تو آگنی کون ہوتا ہے نا جو پورو اور دکھن کے بیچ تو اس کونے میں پورو اور دکھن کا جو کونہ ہوتا ہے اس کی بیچ آسن کے نیچے کونہ اٹھائیں اور وہ تھوڑی سی دانے رکھ دیں اور بولیں اگوان سے بنائے کریں ہی گلیس مراج ہی پرماتمہ ہمارا آشن صدق کریں ہمارا انوستان صدق ہوئی ہمارا جب دھیان میں کسی پرکار کی کوئی بگن وعدہ نہ آئے یا جو ہم صدق کر رہے ہیں کوئی منتر تندر یا جو کاری کر رہے ہیں اس میں کسی پرکار کی بگن وعدہ نہ آئے پھر آپ کو نرہت کے کون میں یعنی دکھن اور پرشم کے بیچ کا جو کون ہے اس میں آسن کا یہ کونہ اٹھائیں تو اس کے نیچے تھوڑی سی حلدی رنگیں جو دانے ہیں چاوال کی وہ چھوڑ دیں اور پراتھ نہ کریں اوم ایم شرشوتی نمہ ہی ما شرشوتی مجھے صدبدی دینا میرے انوشتان میں کوئی ارچن نہ آئے میرے اپوپاس میں کوئی ارچن نہ آئے میں اپوپاس نہ توڑوں میری بودھی بنی رہے میرے اوپر دیا کروں مجھے صدبدی اچھے حردہ سے پراتھ نہ کریں پھر بابہ کون یعنی پشیب اترک بیچ کونہ ہوتا ہے وہاں کا کونہ آشن کا اٹھائیں اور تھوڑی سے چاول اس کے نیچے رکھیں اور بھولیں اوم دوم درگای نما پراتھ نہ کریں اے ما درگاہ کام کروڈ لوگ موئے مد مطشر آدھی اگر میرے جب اور انوشتان میں ارچن بنتے ہیں یا میرے اندر کوئی پرکار کا درگونت میرے بھیتر ہے تو ماں اسے دور کر میرے اوپر دیا کر پھر آپ کو کیا کرنا ہے ایشان کون میں جائیے اتر اور پوروی کے بیچ کا جو آپ کی آشان کا کون ہے اس کون میں آپ کو اس کون کے جو کونیاں ہے ناجور آشان کی آپ کو اٹھانی ہے اور اس کے نیچے تھوڑی سے چاول کے دانے رکھیں اور پراتھ نہ کریں شام چھتر پالائے نبھا تو اس پرکار سے یہ کریہ کرنے سے آپ کا آسن صد ہو جائے گا اور اس آسن پر بیٹھ کر جو بھی انوشتان کریں گے پوجن کریں گے حبن کریں گے پاتھ کریں گے جب کریں گے کسی کو جھاڑیں گے کسی کو بھبوتی دیں گے تو آپ کے ساری کاریے جو ہیں شد ہوں گے کیونکہ اب تمہارا آسن شد ہو گیا ہے پھر بھائی اس آسن پر وہ آپ کا آسن ہے اس کو آپ آرام سے آسن ہونا چاہیے کمبل کا اس آسن کو لپیٹ کے سردھا پوروک اچھے ستھان پر رکھ دیں تو کیا ہوگا اس کو کسی دوسری کو اپیوگ نہیں کرنا اس آسن کو اس پہ آپ ہی براج مانو جب بھی کوئی آپ شد کرم کرتے ہیں پوجن کرتے ہیں پاتھ کرتے ہیں تو اس آسن کو آپ اٹھا لیں اور بنتی کر کے اس کو بچھا لیں اور پھر من ہی من میں سب سے پراتھنا کر لیں تو یہ آسن صد کرنے کی بری ہے اس کا اپیوگ کریں اور جیون میں لاب اٹھائیں جسے سمست دیوی دیو تا آپ کو اوپر کرپا کریں دیا کریں آپ کے ہر کاریے شمبہ ہوں اور آپ کو شکریہ براہ جائے مہ